رمضان آگیا ہے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشقالات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اشقالات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ملی جنل کے ناظرین آپ کو سلسلہ بلیسنگ آف رمضان فیضان رمضان میں مرحبہ کہتے ہیں آید رلی پاک سے منتعالے کے روایے سنتے ہیں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سید یا رسول اللہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع انتہائی اہم ہے اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اپنی اصلاح کیسے کریں یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ میں صدرنا چاہتا ہوں امیل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ عزوجل ہمارے مبلغین ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں گے میں صدرنا چاہتا ہوں کس طرح سے میں اپنی خامیاں دور کر سکتا ہوں اور کس طرح سے میں اس بات کو جج کر سکتا ہوں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میرے اندر کوئی خامی موجود ہے یا نہیں ہے اگر خامی پائی جا رہی ہے تو کن ذرائع کو اختیار کر کے اس خامی کو دور کیا جا سکتا ہے اور اپنی شخصیت کو اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو اپنے عامال کو کس طرح سے ادنی کھارا جا سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی مبارک سنتوں کو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ مدنی پھول ہوں گے اور بھی بہت سارے مدنی پھول ہوں گے آپ کی کولز بھی ہوں گی آپ کی میسجز بھی ہوں گے آپ کی فرمایشیں بھی ہوں گی مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کی اسلامی بھائی اللہ کی رحمت سے ہمارے ساتھ ہوئے درہانی علاج کے حوالے سے آپ کی کولز آپ کی میسجز یہ بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے اگر کول یا میسج سلسلے میں شامل نہ ہو سکے تو آپ نے چھوٹا نہیں کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کی نیت سے اگر آپ نے کول کی ہوگی یا میسج کیا ہوگا تو بہرحال اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو ثواب کے حق دار ہو ہی جائیں گے ابھی سب سے پہلے ہم سنیں گے تلاوت کلام پاک صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او بلوان رسول صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم has stated نیت المؤمن خیر من عمله the intention of a believer is better than his action dear Islamic brothers dear viewers and listeners of Madani channel remember without a good intention one cannot receive reward for his good deed therefore I intend to recite the glorious Qur'an in order to earn rewards in order to obey the command of Almighty Allah عز و جل and his beloved Nabi صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Qur'an according to your situation try to sit on your hams as you would in the tashahud position of salah and lower your gaze furthermore in order to follow the command of the Holy Qur'an make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Qur'an for the pleasure of Almighty Allah عز و جل by following the instructions of the blessed hadith if it is possible with sincerity in your hearts listen to it with tearful eyes صلو على الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلَهًا آخَرَ اِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْيُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَسَامًا يضاعف له العذاب يوم القیامة وَيَخْيُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِنَ عَمَلًا صَالِحًا وَعَمِنَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Translation from Kanz and Iman and those who worship not any other god along with Allah and kill not the same that Allah has forbidden unjustly and do not commit adultery and whosoever does this shall receive the punishment the torment shall be multiplied for him on the day of resurrection and he shall abide therein forever disgraced but he who repents and believes and does good deeds then Allah will change the vices of such persons to virtues and Allah is the most forgiving and most merciful I amantu بالله صدقاللہ العظیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی خلاوتِ کلامِ پاک ہم سن چکے ہیں خدا کا ذکر کرے اور ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے ہمارے مہم میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اناتِ رسولِ مقبول صلو اللہ تعالی علیہ وآری صلو اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المسلین فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کیلئے ناشری پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لئے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گمبہ دے خزرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے ناشریف سنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلو اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ علیہ وسلم عظیم البرکت الشاہ امام احمد رزا خان عظیم البرکت علیہ وسلم زمین 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 الکل زمین 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 چنین و چنارا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہے انہی کے تم قدم کی باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں چنین و چنارا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اور دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جاں ہجاں تمہارے لیے زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں جاں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہمائے یہاں یہاں تمہارے لیے اُٹھے بھی وہاں جاں تمہارے لیے زباں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا چھپے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے سبا وہ چلے کہ باغ پھنے وہ پھون کھنے کہ دل ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھنے وہ پھون کھنے کہ دن ہو بھلے وہ پھون کھنے کہ دن ہو بھلے نیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے چنین و چنا آقا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے سبحان اللہ ناج شریف ہم نے سن لی ہے آج کا ہمارا موضوع ہے میں صدرنا چاہتا ہوں اپنی اصلاح اس طرح سے کر سکتے ہیں آج انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع ہوگا مفتی صاحب کیا فرمائیں گے پدائی طور پر اس ونو کے حوالے سے ریکٹی فکیشن اصلاح is required in our whole life and in fact everything that we have around us it requires islah you know daily we have our clothes we wash them we iron them that is the islah of the clothes you know we use our pots we cook we eat food then we do dishes as you say you know wash dishes that is islah you know roads are broken potholes rain comes damages and then you fix them that is islah you know taking something back to its original condition that is islah you have house it's broken you know paint is gone some cracks you fix it that is islah we have different names renovation fixing this and that but in reality all there is islah now we as human beings sometimes lose our basic human qualities and then sometimes as being Muslims we lose our Islamic values and qualities now to bring those qualities back as human being and to bring those values back as Muslims and go back to origin go back where you started because you started as a good Muslim subhanallah subhanallah you started when you were born subhanallah and kullu maoloodi yuladu ala fitratil islam subhanallah and you know every newborn baby is born on the nature of Islam subhanallah and then you have no sins that's why you know anyway in haditha mabarika when an example is given for a person who whose sins are washed up like for hajj in the case of hajj ki wa ladathu umuhu man hajj falam yafsuk wa lam yarfus rajaa ka yaw min wa ladathu umuhu subhanallah so he returns back as if پوک کسی po اس سے ایلی موجود ہے اگر آپ جو دیگی کرتا ہے پوک کنیتا ہے پوک کنیتا ہے پوک کبید،ی درمیشترہ، ہوگی درموم بات، گرمان جو دیگری ہے so when this happens you need اسلاح you need rectification you need to go back to your origin to your اسل this is what is called اسلاح مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ in simple words it means that I need to fix myself and I need to fix everybody else that comes in touch with me and I'll repair my damages and I'll repair the damages of another person who comes in touch with me this reformation or rectification is an ongoing process one of the one of the beautiful beliefs of islam is that every child is born without any sin and it doesn't matter which home is coming from but I would like to know even if the parents themselves are wrongdoers or sinners does this affect the child in any way that the child can be born with some stain of sin no the child would not be born with the stain of sins but of course as the child would grow up the child would start picking up those habits and also it is mentioned in Haditha Mubarakah that every child is born on fitra on the nature and nature is islam and then when he grows up and because of the influence of the people in that household he can become christian he can become jew or he can become you know whatever wal walidani yunassiranihi way yuhayyidanihi naam sahih so as far as the child is concerned when he is born there is no sin on him unless he he matures himself he reaches the age of puberty and then because of the influence where he is growing up he adopts another religion other than islam then he is totally responsible for that so the parents they create a good what we call madani mahon or islamic environment healthy pure islamic environment this will help the child actually to have good manners a good character because children children are the best you know copycats as they say they 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 don't learn via you know words they learn via seeing you can sit with the child and give him a long lecture of beautiful quotations and words of wisdom and all that you think that's that's gonna help I mean he don't understand what you're talking but he's gonna he's gonna see and he's gonna learn so if he sees you as you know people who are protecting him loving him feeding him so he trusts you you know he feels comfortable and he's with you he finds peace within yourself and he's gonna imitate you it all starts with as you said the individual it means all of us whether you're married or not one day you will be married you'll become obviously a role model for whoever follows you that's why you say rectification or isla starts with ourselves it means if we want to rectify because this is one of the duties of a muslim that we have to enjoin what is good and prevent what is bad Allah says that we are the best ummah so it starts with ourselves so we cannot rectify other people when we ourselves require rectification so therefore we have to focus on ourselves but that shouldn't be at the end of it all that we have rectified ourselves and that's why we stop it means Allah has said we have to enjoin what is good and prevent what is bad so therefore it means that's a very big challenge for us but if we are lost in the dunya ourselves we are groping in darkness how are we going to lead people to light what about this concept maybe from parents or from certain leaders that say that do as I say don't do as I do that they have the bad akhlaq or bad doings but they will tell you no you reform yourself so do whatever I'm saying don't do as I do how can we rectify this yeah you see Nigrana Shura mentioned even recently and he said something very good he said our character like somebody phones us at home we teach by example that lying is okay we'll tell the child tell him I'm not here that means by example we're teaching yet we know lying is haram so the child is learning as Mufti sahab said they learn with the eyes they see your action so if you tell them lying is not right you mustn't lie but they see you lying so they say no it's okay you can lie as well so it means we have to rectify ourselves and alhamdulillah the most beautiful moment to rectify is this beautiful month of Ramadan and you see that thousands of people are here why did they come here to enjoy the food there is so much of things that will make them run away but they are determined to rectify themselves that's why the food is not of that taste what they want to eat and they might be missing their home food or mummy's food but they are still here they come from far and wide spend a lot of money some came from overseas and you know spent maybe hundred thousand rupees or one lakh or even more than and that sacrificing the comforts of their home as well to fix themselves ok why but if you ask yourself why is it that so many people despite all these kind of things too many people cramped up etc what made them come here it is because of one person who had this who corrected himself who had light in his heart that means correcting ourselves means putting spiritual light into our hearts that when word comes out from a heart or spiritual light that means noor that word will enter dark hearts and change people but what happens with us we have to rectify ourselves we have so much of filth when we talk there is no light in our world it is just empty word may sound sweet but it doesn't enter anybody's heart because there is no sincerity here because we lie we do give we back by we do Nigrana Shura said something very well and very good he said if you are inviting people and they are not listening to you don't get angry with the person get angry with yourself how come Amir Sunat he came to South Africa and he said come so people came he invite people and they come because why word is coming out from a sincere heart this is Islam he is teaching all you God da'iyatul kabir fadilatul alam maulana muhammad iliyas al-attar al-qadri hafidhu allahu ta'ala hadafana al-sami al-sami na'am al-ayya muhaawalatu islahi nafsi awalan islahi nafsi wa ba'dahu wajami'i unaasil al-a'am na'am alayna an nuhawila an nusliha anfusana ma an y y y y y y y ينبغی لنا ان توجد فينا الصفات الجمیلے العادات الكریمة الاخلاق الكریمة علينا ان نحاول ونعم هذا يحتاج يعني الى زمن طويل حتى الموت يعني ليس هناك احد يقول انا خلاص اصلحت نفسي خلاص لا يعني نحتاج الى زمن طويل حتى الموت نعم يعني نحتاج الى الاصلاح يقول احد ان اصلاح النفس البشرية مهمة مهمة اهم جدا ولكن صعبة نعم تحتاج الى مثابرة ومجاهدة وصدق واخلاص سبحان الله ومعونة من الله تعالى اي مدد مدد من الله تعالى ولكن ولكننا ولكن زماننا هذا ملي بالفتن نعم هذه مشكلة كبيرة التي لا يسلم منها القائم والقاعد كلهم مبتلئ ولقد صدق الحسن البصري او بصري رحمه الله تعالى حينما قال ليس العجب فيمن هلك كيف هلك ولكن العجب فيما نجى كيف نجى وهناك امور اريد ان اذكر لو ادركها المرء واعتنى بها فانها تعينه على سلوك سلوك طريق الصلاح اذ ان ترك النفس وعدم محاسبتها كد يهلكها المشكلة يعني لا نحاسب انفسنا هذه مشكلة طيب قد يسألنا كيف نحاسب انفسنا هل ندخل غار ونجلس اربعين يوما ونصلح انفسنا لا عندنا اولاد عندنا والدين نكسب نكتسب المال لنربيهم طيب يا اخي الحبيب لماذا تذهب للغار تعال الى مركز الدعوة الاسلامية سبحان الله ارتبط تفضل ارتبط بالبيئة المتدينة لمركز الدعوة الاسلامية هناك ولي من اولياء الله الاعرف بالله فضيلة العلامة مولانا محمد الياس العطار القادر حفظه الله تعالى اعطانا طريقة مؤثرة لمحاسبة النفس سبحان الله وهي ماذا جوائز المدينة سبحان الله نقول مدني انعامات انعامات المدينة هذه طريقة مؤثرة جدا لإصلاح النفس يعني سبحان الله يا اخي الحبيب لو تحاسب نفسك يوميا قبل ما تنام يعني تدريجا تترقع تتطور في اصلاح النفس سبحان الله هل صليت سلوات الخمس هل صليت سلاة التهجد طيب لم تصلي افعل اجعل زيرو مرة ثانية هل صليت سلاة التهجد زيرو الى متى تجعل زيرو زيرو صفر صفر یعنی یأتی یوم وانت تذهب یعنی تصح من النوم وتتوضع وتتہجد سبحان الله سبحان الله جوائز المدينة طریقہ مؤثرة لإصلاح النفس سبحان الله اپنی اصلاح اصلاح کہتے کس کو ہیں کسی بھی چیز کے اندر پائے جانے والی خامی کو دور کر دینا یہ اس شیع کی اصلاح کرنا کہلاتا ہے مسلمان کے اندر اگر بری آدات آ جائیں تو ان کو دور کر دینا یہ اپنی اصلاح یہ کہلائے گا میرے مدنی جانل کی ناظرین جو مدنی پھول ہم نے سنے ہیں مبلغین سے ان میں جو ہے اس بات کا واضح طور پر بیان ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی خامیاں ان کے بارے میں جاننا پڑے گا اور اپنی خامیاں اگر ہمیں جاننی ہے تو اس کا بھی بہترین ذریعہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی محول نے ہمیں عطا کیا ہے شیخِ طریقت امیر حضرت نے عطا کیا ہے مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں جن کے اندر بہت ساری باتوں کا بیان ہے آج آپ نے نماز پڑی ہے نہیں پڑی اور کیا آج آپ نے نماز پڑی ہے ہر نیک اور جائز کام اس پہلے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں درود پاک پڑا ہے اور بہت سارے مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے کیونکہ بہروں کے لیے تو یہ اپنی عصرہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے سب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے مجھے یہ اندادہ کیسے ہو کہ I have need to reform myself Well Sometimes it's easy sometimes it is difficult if you live in an environment where there are people who do the good deeds and they are responsible Muslims and they worry about the matters of akhira so in such environment it's easy to know and identify that you are going wrong but if you are in an environment where sins are the order of the day and sinning is in fashion then you might spend the whole life and still do not realize that you are committing sins so therefore it is very important that one should stay and remain in an Islamic environment like Dawud Islam environment and if you don't feel like coming then you have to force yourself there are two ways of joining one is that you like it you come and join the other way is you still have to come even if you don't like it because end of the day you are going to die end of the day there is accountability so whether you like it or you don't like it you have to come and take account of yourself like a bitter pill that will give you some cure but the taste is yes that's why I said that you know we don't have a choice in this regard you see one thing that we have to also consider that even now you see what's happening thousands of people are here and every time there is like they ask who is going to change themselves even this morning talking about forgiveness how many of you will forgive everyone put their hands up they inspire this because they are surrounded by such people so they feel inspired because of the surrounding but when they go out of this at the end of Ramzan when shaitan is released they are no more in this kind of environment so if a person is really sincere and wants to change himself then he has got to consider the type of friends he keeps because he may be inspired no I have to read namaz five times a day I must not do this and do that when he goes back with the old friend they say what he became all of a sudden he had no beard now he has got a beard they will laugh at him so if he is a weak person will remove his beard he is going for namaz what he is still young you know go and read namaz wait so what happened it is the company so if a person is serious because here they inspire you find whatever Nigra Shura Amira Sundar says everyone put their hands up go for every week every month etc etc but when you come into the real world your real world is if you really want to change you have to seriously look at your company your friends if they remind you of your duties to Allah they are your friends but if they take you away from Allah they are the friends of shaitan so they cannot be your friend so how they if you are not prepared because something happens we don't we don't want to come out from our comfort zone I will commit that he is as you mentioned that he is more shaitan I will say that he is worse than fire he is more dangerous because it is dangerous because it will do our body fire so that's very true and we have to keep on finding ways to make ourselves afraid from the adhaab of jahannam from the fire there is a beautiful story that a great wali of Allah he says i one day visualized that i am in jahannam i am burning and i am drinking the blood than the pus of jahannam i am given the hottest water to drink and when i bring close to my mouth the skin of my face has melted and gone into that i am thinking you know visualizing and then i said to my nafs in other words i told to myself is this the place where you want to be so my nafs said no 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 i don't want to be here please send me back to dunya all that he is visualizing having conversation please send me back to dunya i want to do the good deeds and come back i can't stay here it's too difficult too painful so then he says after that i visualized that i am in jannat and i have you know beautiful palaces comfortable i am in the company of maidens of jannat subhanallah and everything is so comfortable and peaceful and all that so i ask my nafs is this the place where you want to be so said yes this is the place i want to be so then he said i told to my nafs you are not in jahannam still you still got the chance because you are still living and do the deeds of jannatis so you will get jannat look at inventions you know that it all depends you know if you are you know in worldly fields people say that this man is you know very clever and he you know discovers things and makes new plans you know so and so you know a lot of nice words they use now there are people who are worried about akhira and their interest is in akhira and they plan things new they find new ways they discover ways that would you know make them understand or prepare them to do more good deeds like there is another story that I read in this book beautiful story it relates to the discussion that we are having which book is this one this book is called same as our topic said very great alim alim tabi bazurg hadrat sayyiduna ahnaf bin qaysh radiyallahu ta'ala anhu during the night he would take lamp in his hand and he will put his thumb on the flame of that burning lamp and then he will say oh nafs he will question himself why did you do this today why did you eat this today so in other words he would discipline himself by reminding him that this little fire just a tiny flame and you put your thumb your finger on it for a while and then you can't take it and you pull it back too painful now he would then question himself if you are ready to be in the fire which is seventy times stronger than this fire and the size of that fire is like you know lines of camels you know when camels are very high you know if they walking and you see them from far it's like things are coming down up down and up down and up so the fire of jahannam would be like that you know so seventy times stronger so huge flames and there is small little tiny flame in the lamp and you put your finger on that and keep it for few seconds and then ask yourself can you take this can you wear this we have the choice to remove our hand but if a person goes to jahannam the entire body will be engulfed in flames of jahannam as Mufsah mentioned seventy times more intense will be the fire of jahannam compared to the fire of the world we have to make up our minds that the change begins with you if we make our minds that I want to change then it's definitely possible to change Allah will help that person who makes his mind and he starts on the road to change we must surround ourselves with good company good suhbah it is mentioned in surah ma'idha verse 2 that help one another in righteousness and piety and do not help one another in sin and injustice as guys have mentioned that our true friends are those who remind us about preparation for qamr for akhirat and those who are not our friends they will take us towards all those places where evil takes place but somehow we feel they are our friends is enjoying with them because they are taking us to places where the nafs enjoys entertainment and they cover you up as well and he also paying the bills of cinema and bills of bar and other bills are paying to sell and pay to pay and youngsters they go like if one of the friends come back and tell the father of the other youngster look uncle I want to tell you something we went out but your son he was naughty he was interfering with girls he even had a drink and he didn't read his namaz so please take care of him so this youngster is not going to like this boy but other one who showed him to do all the wrong things they did it together and plus he covers him and even if somebody else says no no they were being naughty but this friend will say no he is lying there is no such thing he doesn't like us that is why he is lying in reality he is your enemy the one that you are thinking is your friend he is your enemy because today was the time for you to be rectified because you are still young boy you are still a green branch very you know thin branch very soft branch you can be molded but the day you become a trunk then if anyone tries to mold you they have to cut you and still they will not mold you they have to break you into pieces you see the reason this happens we are in our comfort zone comfort zone means we got friends that we familiar with now we don't want to part that means even though they are wrong because we are comfortable with them now to leave that company it's like you venturing on your own you alone you fear the world even if it's going to be good now you are not used to going to the masjid and read namaz and you alone and you got so many of friend doing this thing so shaitan is working on you as well saying you are going to leave all these good friends of yours and you are going to be alone you are not going to have friends so it threatens you in a subtle way so therefore people when they in the environment of Dawud islami here listening to muzakira they get inspired but they are not going to be the same company when they go back home so they must rather be friends with the people who are in the mahal of Dawud islami sit with them eat with them move around with them you know go to go to milad sharif go to zikrullah you know go to madrasatul madinah you know go to jamiatul madinah you have these friends you know that think the same way as you said you go to ijtima you get inspired and then you come back to the bad friends but see also if you become strong in the mahal then make your mind as a young person to bring your friends into good environment than you going into the bad environment with them things can work either way there are too many examples that people join the wrong people and they become wrong and there are too many examples that people befriended with the wrong person and brought him to the right side so I think it's all about you know how strong you are and you develop yourself and thereafter you say to yourself look I keep on rectifying myself and I would not leave any of my friend unattended to me to mention that this morning he said when you go back when people see you didn't have beard and all of a sudden you got beard wearing amama sharif you go to the friend and it's namaz time you don't go back to your old ways you try listen I want you to come with me and you force that means you impose your new belief and new values on them another mufti substitute you can change them you don't feel shy and change yourself من طرق اسلاح النفس من ها الصحبة شئ دعني اقول لكم الصحبة مؤثرة شخص كان لا يشرب الخمر ولكن بصحبة السوء صار شاره الخمر كان لا يدخن كان لا يدخن ولكن صحبة السوء الآن صار مدخن كان لا يشاهد الافلام والمصرحيات ولا يذهب الى المنکرات ولا يذهب الى المسیئات ولا يذهب الى الفواحش والمنکرات ولكن بصحبة السوء صار من هؤلاء الناس هناك يقال الصحبة من اهم العوامل من اهم العوامل في اصلاح النفس في اصلاح النفس کما تفضل الشیخ او في افسادها لو تريد ان تفسد نفسك اذهب الى الصحبة السوء لو تريد ان تصلح نفسك اذهب الى صحبة صالحة كما مركز الدعوة الاسلامية وایدن ادعو مشاهدي قناة مدني تعالوا لو تريدون ان تنظروا بعيونكم الصحبة الصالحة تعالوا الى مركز الدعوة الاسلامية هناك اعتكاف الجماعي لمدة ثلاثین يوما والحمد لله فضيلة العلامة ابو بلال محمد الياسي العطار القادر حفظه الله تعالى يعطينا صحبة صالحة والحمد لله كثير من الناس جاءوا واعتكفوا ويعني اخذوا الصحبة الصالحة كنت اقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعنا في محاضرات امير اهل السنة المرء على دين خليله الله قل ينظر احدكم من يخالل انت تجلس مع من صديقك هو من اولا انظر من هو ماذا يعمل ماذا يصنع اين يذهب ماذا يعمل وماذا يصنع اولا ننظر لماذا نذهب اليه ونجلس معه نجالسهم ونخاللهم هذا الطريق يعني غير صحيح يعني اسمعوا مرة اخرى المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل رواه احمد ابو احمد رواه احمد وابو داود بل قال بعدهم لا صلاحة بدون صحبة الله اكبر لا صلاحة لا صلاحة بدون صحبة لان الصحبة هي التي تشكل الانسان ما شاء فمنها يستقل الفهم والفكر والسلوك سبحان الله وكما سألت سؤال يعني كيف نتعرف على الاخطاء هذا سؤاله جيد كيف نتعرف على الاخطاء هل انا مخطي او مصيب انا صالح او طالح ماذا هذا ضروري جدا ضروري جدا لو لا نتعرف على اخطائنا كيف نذهب الى الاسلاح انفسنا نعم لو اريد لو اتفكر واحسب انني من الصالحين انني من المتطهرين انني من المخلصين انني من اصحاب الاخلاك الكريمة يعني يعني هذا وهو يثني عليه ويمدح نفسه كيف يذهب الى اصلاح نفسه يعني ينبغي لنا ان نحسب انفسنا انا اكره شكس في العالم انا اكره شكس في العالم عندي عداد كريهة عندي ليس عندي اخلاك الجميلة انا اريد اصلاح في الصلاح انا اريد اصلاح في الصوم انا اريد اصلاح صحيح في تطبيق السنة السنة النبي صلى الله عليه وانه السلام كيف اصلح نفسي في الاقاعد في الاقاعد والاعمال وما شابه ذلك لو لا نتعرف على اخطائنا لو لا نذهب الى اصلاح انفسنا لو لا نحسب انفسنا نحن من يعني مذنبين او من العصات يعني لا نستطيع ان نفهم ولا نستطيع ان نصلح انفسنا كما تحدث الشيخ الفاضل لعجل الصحبة قال مولانا جلال الدين رومي رحمت الله تعالى بالفارسي شعره بالفارسي صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند صحبت صالح ستجعل صالح و صحبت الطالح ستجعل طالح مرش 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 صاحب اور جو عربی میں آپ نے مدنی پھول سنے ان میں ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو ہماری اصلاح میں رکاوٹ بنتے ہیں ایک بہت بڑا عمل جو ہماری اصلاح میں رکاوٹ بنتا ہے وہ ہمارے برے دوست ہیں آج یہ برے مرش مرش اور نشا ہوتا ہے یہ اس کی طرف لے جا رہے ہیں مفتمے دے رہے ہیں نشا یہ بھی مفتمے دے رہے ہیں سگریٹ بھی یہ مجھے اس راہ پر چلا رہے ہیں جس راہ کی جو انتہا ہے وہ دنیا کے اندر بربادی اور حلاقت ہے اور اللہ اگر نشا کرنے سے اور فلمیں دیکھنے سے نراز ہوا تو پھر اخروی جو عذاب ہیں یہ الگ سے ہوں گے اور پھر مجھے صاحب نے یہ بھی جو ہے وہ بات بتائی آپ فرماتے ہیں کہ اگر اسراہ میں بندہ اپنی اسراہ کرنے کوشش کرنے کے لیے جیسے دعوت سلامی کے مدنی محول میں آیا اجتماع میں آیا پھر واپس دوبارہ اسی صحبت میں چلا گیا تو کیسے اپنی اسراہ کرے گا اپنی خامی دور کیسے کرے گا اس کی تو مثال ایسے ہی ہوگی جیسے ایک کپڑا گندہ ہوا ہم نے اس کو دھو لیا تھوڑی دیر کے لیے اس کو دھویا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس کو کیچڑ میں پھینک دیا اب بندہ بولی جی کپڑا تو ہم نے دھو لیا اس کو صاف کر لیا تھا صاف کر لیا تھا لیکن اس کو صاف باقی بھی رکھنا تھا جب دوبارہ بری صحبت میں ڈال دیا اپنے آپ کو